السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو اکامہ آئی ڈی ہے اس کے اوپر کوئی فائن تو نہیں ہے تو آپ کئی سے چیک کر سکتے ہیں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں کوئی انکاری دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا لیجئے تک کہ آنے والا میرا ہر ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پہوشتر سب سے پہلے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے آپ کو کوئی بھی براؤزور اوپن کرنا ہے تو میں کرتا ہوں یہاں پر کروم براؤزور کو اوپن آپ بھی کروم براؤزور کو اوپن کر لیجئے اس طریقے سے آپ کو لکھ دینا ہے پھر آپ اسے سرچ کیجئے سرچ کرنے کے بعد میں سب سے پہلا جو یہاں پر ویبسائٹ آپ کو دیکھے گا اس کے پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس کے علاوہ اور بھی ویبسائٹ آپ کو نیچے مل جائے گی کسی بھی کلک کر سکتے ہیں لیکن میں کرتا ہوں سب سے فرسٹ والے پر یہاں پر میں کلک کروں گا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پر آپ سے پوچھے گا اپشار کا یوزرنیم اور پاسورٹ تو یہاں پر آپ کو اپنا اپشار کا یوزرنیم اور پاسورٹ یہاں بھی ڈال کے آپ کو لگن کر لینا ہے تو یہاں پر میں کلک کروں گا اور یہاں پر میں اپنا جو ہے اپشار کا یوزرنیم پاسورٹ ڈال کے لگن پر کلک کر دیا ہوں لگن پر کلک کرتا ہے پھر آپ کو یہاں پر اس طریقے سے دیکھے گا آپ کے پاس میں اسمس بھی آ جائے گا یہاں سب کو کیا کرنا ہے OTP آ جائے گا OTP آپ کو یہاں پہ copy کرنا ہے اور یہاں پہ جہاں پہ لکھا ہوا verification code آپ کو یہاں پر یہ OTP کو یہاں پہ ڈال دینا ہے آپ یہاں پہ copy paste کر سکتے ہیں یا پھر دیکھ کر کے یہاں پہ intern کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ login پہ click کر دینا ہے تم یہاں پہ click کر دینا ہے login کے اوپر جب آپ login پہ click کریں گے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو nیچے لے گانا ہے آپ جب nیچے لے گانے گے یہاں پر آپ کو دیکھے گا order service تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا report یہاں پر یہ نیا بھی add ہوگا یہاں پر لکھا ہوا new تو آپ کو اس پر نہیں جانا ہے آپ کو بلکہ یہاں پر ایک تیرائیکن دیکھے گا آپ کو اس کے پر click کرنا ہوگا ایک بار click کریں گے پھر سے آپ یہ دیکھے یہاں پر یہ دیکھا ہوا ہے new لکھا ہوا ہے تو یہاں پر یہ نیا ہے اس پر بھی نہیں جانا آپ لوگو پھر سے تیرائیکن پر click کرنا اس طرح کیسا آپ کو کرتے رہنا ہے میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہاں پر آپ کو لیکھے جانا ہے تو اس کے بعد فہر آپ کو یہاں پر ایک option دیکھے گا یہاں پر لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے detailed query traffic evolution دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر ایک file بنی ہوئی ہے جسے کوئی bill جیزا بنا ہوئا ہے یہاں پر آپ کو logo دیکھے گا آپ کو تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کے اوپر ہی click کر دینا ہے تو یہاں پر میں click کروں گا اس کے اوپر اس کے پاس آپ کلی کر دیں گے پھر آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائے گا یہاں پر آپ کا جو دیکھے گا یہاں پر ID نمبر تو یہاں پر جو میرا اکامہ ID نمبر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے نیچے میرا نام لکھا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر دکھا ہوگا اور اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے Unpaid Volution Count یعنی ہمارے پاس میں Unpaid کتنا یہاں پر count ہے تو یہاں پر 0 دکھا رہے ہیں مرے پر کوئی بھی find نہیں ہے تو یہاں پر یہ Unpaid مطلع جو جمع نہیں کی گئی ہے وہ یہاں پر دکھا رہا ہے تو اگر آپ کبھی جمع کر دیا ہوں گے پہلے کی کبھی ہے اگر وہ اچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر نیچے دیکھے گا یہاں پر دو option یعنی ہمارے پر لکھا ہوا Unpaid Volution پہلے تو یہ Unpaid پر ہی رہے گا یہ اٹومیٹک سے تو یہ Unpaid جو آپ پہلے آپ پر بھی لگا جمع نہیں ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ جو جمع کیا ہوئے اب بھی لگا اچھے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کلی کر دینا ہے پیڈ Volutions کے اوپر تو یہاں پر میں کلی کروں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی 0 ہے یعنی Unpaid پہ اور پیڈ پہ دونوں پہ 0 ہمارے پاس میں پہلے بھی کوئی find وغیرہ نہیں آیا ہے نہ ہم جمع کیے ہیں اور نہ ابھی بھی ہمارے پاس میں کوئی find آئے نہ جمع کی ہیں تو یہاں پر 0 دکھا رہا ہے اگر آپ کے پاس میں کوئی بھی find یہاں پر activate ہوگی کوئی بھی find ہوگی ایک دو تین چارجوں بھی ہوگی تو یہاں پر وہ دیکھنے کو ملے گی کتنا پیسہ ہے amount جتنا ہوگا وہ بھی یہاں پر لکھا گیا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو کسی اور کا check کرنا ہے جیسے یہ تو خود کا ہے آپ اس طرح سے کریں گے آپ یہ خود کا check کر پائیں گے آپ کے آپ شرط سے آپ خود کا check کر پائیں گے کہ آپ کے اقام آئی ڈی کوئی بھی find ہے کی نہیں ہے تو اگر مارلے جب کسی اور کا check کرنا چاہتا ہے دوسرے کسی آدمی کا آپ نے آپ شرط سے تو کیسے کریں گے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر جہاں پر لکھا ہوگا ہے family member valuation تو اسی کے judge نیچہ آپ کو یہاں پر دیکھے گا journal query تو آپ کو یہاں پر click کر دینا ہے journal کے اوپر درستہ تو اسی نیچے چھوٹا سا لکھا ہوگا ہے تو میں یہاں پر click کروں گا جب journal پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا provide id اور نیچے آپ کو یہاں پر دیکھے گا id اس کے سامنے start بنا رہے گا تو یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے لئے وہ click کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو جس کا بھی آپ کا find check کرنا اقام آئی ڈی کا جس کا بھی find check کرنا اقام آئی ڈی کا اس کا اقام آئی ڈی کا enter کر دیا ہوں اس طریقے سے آپ کو enter کر دینا چھا جس کا بھی check کرنا ہوگا اس کا یہاں پہ جب آپ آقام آئی ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں پر یہاں پر لکھا ہوگا دیکھے گا view آپ کو یہاں پر view پر کیلی کرنا ہوگا view پر کیلی کریں گے آپ کے سامنے سے اس طریقہ اگر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر there is no traffic violation against the internet id یعنی کہ اس ڈی کے اوپر کوئی بھی violation کوئی بھی کوئی بھی fine وگرہ نہیں ہے یہاں پر یہ انگلیش میں لکھا ہوگا آپ چاہتے اس کو ہندی میں translate بھی کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھنا ستا تو یہاں پہ گلی کریں گے تین ڈوٹ پر اور اسے بعد یہاں پہ translate پہ کلی کریں گے sorry پھر سے کلی کریں گے یہاں پر اور یہاں پہ ہم جائیں گے translate کے اوپر اور یہاں پر ہم ہندی کرنا کلی کریں گے اور یہاں پہ کلی کریں گے more language کے اوپر اس کے بعد ہم چل جائیں گے ہندی والے کے اوپر تو یہاں پر ہندی ہے میں ہندی پہ کلی کروں گا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ابھی پورا ہندی میں ہو چکا ہے اور یہاں پر ابھی یہ لکھیا چکا ہے درج کی گئی ID کے لکھا ہوگا دیکھ سکتے ہیں ویرود کوئی یا تا یاد اولنگان نہیں ہے یعنی کہ اس ID کے اوپر کوئی بھی اولنگان یعنی evolution کا کوئی بھی register ID نہیں کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے یعنی کوئی بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے